پرگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں شاہ صاحب چند سال پہلے گیلپ کا سروے آیا تھا اس پر یہ بات کی گئی تھی کہ پچیس فیصد پاکستانی جو ہیں وہ کتابیں پڑھتے ہیں یہ بات پاکستان کے لیے کتنی گرجیں گے اچھا دیکھو پچیس فیصد کتابیں پڑھتے ہیں لیکن میرا سوال گیلپ والوں سے پچیس فیصد کہاں پر ہیں میں تو دیکھتا ہوں تو نظر نہیں آتے اسی معاشرے میں انہی ائرپورٹس پہ اسی سرویس ٹریشنز پہ اسی میٹروز پہ انہی گاڑیوں انہی گلی محلوں میں ہم پھرتے ہیں آپ کو کتنے کو لوگ نظر آتے ہیں فارق بیٹھنے والا موبائل نکالتا ہے چیٹ شروع کر دیتا ہے فارق بیٹھنے والا دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے کتاب تو اس کے ہاتھ میں نظر نہیں آتی یہ شاہد کسی اور ملک کی بات کی ہوگی یہاں پر پچیس فیصد ریش ہو نہیں اس کا دوسرا ثبوت ہے میں اتراز کیوں کر رہا ہوں اگر پچیس فیصد کتاب بکتی ہونا تو پھر یاد رکھنا کہ پبلشر سے کتاب پھوری نہیں پڑے گی شیلفوں میں لگی ہوئی ہیں فٹ پاتوں پہ پڑی ہوئی ہیں خریدنے والے نہیں ہیں آپ مجھے ابھی جائیے ہمارے سننے والے پروگرام ختم ہو جوتوں کی شاپ اور کپڑوں کی شاپ پہ جائیں لائنیں لگی ہوئی ہیں کتاریں لگی ہوئے رش پڑے ہوئے سیلزمن تھکے پڑے ہیں آپ کتابوں کی دکان پہ جائیے آپ کو وہاں پر سناٹا نظر آئے گا دو چار لوگ جونس ہیں وہ کتابیں خرید رہے ہوں گے ہوتل آباد ہیں فاس فوڈ آباد ہیں کتابوں کی دکانیں جونسی ہیں وہ ویران ہیں تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں جتنی کتابیں پڑھنی چاہیے وہ اتنی ہم پڑھنی رہے اگر پڑھے ہوں تو ہمارے رویے ہمارے انداز اور ہماری سوچ پر بھی نظر آئے آتف صاحب السلام علیکم وعالیکم السلام آتف صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ موٹیویشن کانٹنٹ تعمیری لٹریچر جونس ہے کیا زندگی میں کوئی اہم رول پلے کر سکتا ہے دی میرا خیال ہے کہ یہی وہ لٹریچر ہے جو آپ کی لائف کو امپروو کر سکتا ہے جو روایتی چیزیں ہیں وہ آپ کے آئی کیو لیول یا آپ کی ایجوکیشن کے لیے تو اہم ہو سکتی ہے لیکن جو موٹیویشنل لٹریچر ہے اصل میں یہ وہ لٹریچر ہے جو آپ کی عادتوں کو آپ کی روائیوں کو بہتر بناتا ہے جو آپ کی لائف کو امپروو کرتا ہے تو اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اصل میں یہ جو موٹیویشنل لٹریچر ہے یہ بڑا اہم ہے اور یہ ہماری یود کو اس کی طرف آنا چاہیے آتف صاحب تھوڑا سائیکالوجیکلی بتا دیجئے کہ نفسیات کیا کہتی ہے کہ جب آپ اچھا کانٹنٹ پڑھتے ہیں اچھی کتابیں پڑھتے ہیں موٹیویشنل کانٹنٹ پڑھتے ہیں تو نفسیاتی طور پر آپیں بہتری کیسے آنے لگ پڑتی ہے اصل میں یہ ہے جی کہ جب آپ اچھا لٹریچر پڑھیں گے تو آپ سے سیلف آویرنیس پیدا ہوتی ہے آپ اپنی سٹرینڈز کو جانتے ہیں آپ اپنی پیشن کو پہچانتے ہیں تو اصل میں یہی جو لٹریچر ہے یہ آپ کو کوئی ڈریکشن دیتا ہے یہ آپ کو حاپ دیتا ہے اور آپ کو سکلز بھی آپ کو بیسکلی اسی لٹریچر سے ملتی ہیں ہماری ایڈوکیشن میں جو زیادہ فوکس ہے وہ آئی کیو پہ فوکس کیا جاتا ہے یا ٹیکنیکل نالج پہ فوکس کیا جاتا ہے لیکن جو دنیا میں آج کل ای کیو کا کنسپ ہے کہ آپ کا ایموشنل کوشنٹ کہ آپ ایموشنلی بھی بہتر ہوں آپ اپنے جو جذبات ہیں ان کو ایڈنٹی فائی کر سکیں اور ان کو منیج کر سکیں اسی طرح آپ دوسروں کو بھی سمجھ سکیں تو لائف میں آئی کیو کے علاوہ جو ای کیو ہے جو جسے ہم جذباتی ذہانت یا ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں وہ بہت اہم ہے تو جب تاک آپ ایسی کتابیں نہیں پڑیں گے آپ کو یہ جذباتی ذہانت نہیں ملے گی اور یہ زندگی میں آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے یہ بڑا ایک اہم کنسپ ہے جب لوگ اس کی طرف آئیں گے تو وہ اپنی جاب میں بھی ایکسیل کریں گے اور اپنی لائف میں بھی بٹ لا پائیں گے آتف صاحب آج ایک طبقہ ایسا بھی ہے پاکستان میں تو بہت تھوڑا ہے لیکن دنیا میں ایسا طبقہ موجود ہے جو کرٹک ہے ناکد ہے موٹیویشنل کانٹنٹ کا اور سیلف ہیلپ کی کتابوں کا کہ یہ صرف خواہشیں دیتی ہیں خواب دیتی ہیں حقیقت کا روپ دھارنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اصل میں ایسا ہے کہ ہر شعبے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ کام ہے جو بڑا اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے کچھ جنون کام ہو رہا ہوتا ہے لیکن آپ اس طرح پورے شعبے کو آپ اس کو برا نہیں سمجھ سکتے تو اسی طرح موٹیویشنل میں بھی آپ دنیا کی بیسٹ سیلر کتابیں دیکھیں تو آپ کو موٹیویشنل کی کتابیں ٹاپ پر نظر آئیں گی تو آپ دنیا کے بڑے بک سورز پر دیکھیں آپ کو موٹیویشنل کی کتابیں نمائن جبوں پر ملیں گی تو ایسا نہیں ہے اس کی ڈیمانڈ ہے لوگ بڑھتے ہیں اور یہ لائف کو بدلتی بھی ہیں چینج بھی کرتی ہیں لیکن اس کے بارے میں یہ کچھ ایسا بھی ہے کہ اسی میں ایسی کتابیں بھی ہیں جب ان کی ڈیمانڈ بڑی ہے تو اس کے ساتھ اچھا کتابیں ابھی بھی موجود ہیں جن کی ڈیمانڈ ہے جو پڑھی جاتی ہیں اور ان میں جو موٹیویشن ہے وہ ایڈیوکیشن کے ساتھ اس میں آپ کو ایڈیوکیشن کیا جاتا ہے آپ پڑھتے بھی ہیں سکھاتے بھی ہیں تین ایسی کتابیں بتا دیجئے ہمارے ناظرین کو جو ان کے لیے بہتری کا باعث بن سکیں جنہوں نے آپ کی زندگی کو بتنا ہے اچھا اس میں میں زیادہ تر تو ہمارے پاس ویسٹ کی کتابیں اس میں آتی ہیں تو میں آپ کو جو کتابیں بتا سکتا ہوں اس میں ان کے تراجم بھی اویلیبل ہیں مارکیٹ میں زندگی کے بیش سبب بڑی زبردست کتاب ہے جس کو اربن حال نے لکھا ہے اور یہ اردو میں بھی اویلیبل ہے اور یہ آسانی سے مل بھی سکتی ہے اسی طرح تم جیت سکتے ہو you can win شیو خیرہ کی کتاب ہے یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے جو ایٹیچوٹ پر کتاب ہے اسی طرح the magic of thinking big یہ کتاب ڈیویڈ شوارڈز کی کتاب ہے انگلیس میں بھی اویلیبل ہے اس کے اردو تراجم بھی اویلیبل ہیں تو یہ جو تین کتابیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ضرور دیکھنا چاہیے اور اس میں آپ کو بڑی میاری چیزیں ملیں گی عاطم صاحب کیا سمجھتے ہیں کلاس ٹیچر کو پروفیسر کو ریکمنڈ کرنا چاہیے کہ غیر نسابی کتابیں بھی بچوں کو پڑھنی چاہیے آج کی جو ضرورت ہے جی اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ خالی تعلیم آپ کے کسی بھی کام نہیں آنے والی اگر آپ جنرلزم کی ایڈیوکیشن حاصل کر رہے ہیں اگر آپ ایم بی اے کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس صرف اپنا ٹیکنیکل نالچ ہے تو آپ یہ یقین کر لیں کہ آپ آگے نہیں بڑھیں گے اگر آپ کے پاس ایسی سکلز نہیں ہیں کہ آپ لیڈرشپ پہ کام کر سکیں آپ ٹیم ورک سے کام لے سکیں تو آپ سمجھیں ناکامی کی طرف جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر کی ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ بچے میں لائف سکلز کون سی کتابیں پیدا کریں گی اور ان کو ضرور انکرج کرنا چاہیے بلکہ کلاس میں ڈسکس کرنا چاہیے کہ یہ کتابیں ہیں اور اس کو انہیں ضرور پڑھنا چاہیے بچوں کو عاطف صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں اریجنل لٹریچر موجود ہے سیلف ہیلپ کا موٹیویشن کا کامیابی اور تعمیر شخصیت کے حوالے سے کیا اریجنل لٹریچر پاکستان میں موجود ہے اس کی گنجائش باقی ابھی اچھا اریجنل لٹریچر جو ہے وہ کم ہے زیادہ ہمارے پاس ٹرانسلیشنز آ رہی ہیں اور یا پھر جو ویسٹر لٹریچر ہے وہ آ رہا ہے جو یہاں کا مقامی لٹریچر ہے وہ کم ہے لیکن اس کا سکوپ بہت موجود ہے آپ ایسا لٹریچر جس میں یہاں کی مثالیں ہو یہاں کی ابزرویشنز ہو یہاں کی حالات کو ڈسکس کیا جائے اس کی سکوپ بھی موجود ہے اور لوگوں نے لوگوں کے روئیوں میں دکھا گیا ہے کہ اس سے بہتری آتی ہے اور لوگوں میں اس کی ایکسیٹیبلیٹی ہے لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں اور اس کی بیمانڈ بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لوگوں کو آنا چاہیے اور اریجنل جو کنٹینٹ ہے اس کو بھی ضرور جنریٹ کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ آتیف صاحب شاہ صاحب بچوں پر کورس کی کتابوں کا بہت پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پڑھنے ہی باتیں ہیں دیگر کتابیں تو اب بتائے گا وہ اپنی لائف کو کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں دیکھو اس سارے تعلیمی نظام اور پڑھانے والوں کو ماننا چاہیے کہ پڑھنے کے بھی میتھرڈز موجود ہیں سبق کو یاد کرنے کے بھی میتھرڈ موجود ہیں بقاعدہ بلکہ اس پہ ہمیں پروگرم کرنا چاہیے کہ سبق یاد کرنے کے آسان طریقے کون سے ہیں ہوتا یہ ہے کہ بچہ جونس ہے کیونکہ اسے طریقہ کار آتا نہیں ہے اور جب طریقہ کار نہیں آتا تو اس کے نتیجے میں وہی پڑھائی اس کی برڈن بن جاتی ہے برڈن بننے سے اسے دور چلی جاتی ہیں شاہ صاحب کتاب آپ کی زندگی میں کتنا رنگ بھڑتی ہے دیکھو انسان کے سارے کلرز باتچیت اور ریلیشن سے ہوتے ہیں انسان نے اگر باتچیت کرنی ہے کہنے کو کچھ ہوگا تو کہے گا کتاب پڑھی ہوگی تو کہنے کو کچھ ہوگا اگر کبھی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا نہ انفرمیشن ہے نہ ڈیٹا ہے نہ کہنے کو کچھ ہے کوئی نئی تھیوریز کنسپس بھی نہیں ہے تو کیا ہوگا اور سناو جی اب اور سناو جی یہاں بڑا کامن ہو چکا ہے کہ ہر کو ملکے کہتا ہے اور سناو جی اور سنانے کے لئے کچھ ہوتا نہیں ہے کتاب کم از کم آپ کو لٹریچر دے رہتی ہے کانٹینٹ دے رہتی ہے کہ آپ شیرنگ کر سکتے ہیں باتچیت کر سکتے ہیں کتاب پڑھنے سے کیا آپ کے حالات بدل جاتے ہیں یقیناً سوچ بدلتی ہے سوچ بدلنے سے مزاج بدلتا ہے آپ کا رویہ بدلتا ہے اور آپ کے حالات میں تبدیلی آ جاتی ہے ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہے شاہد صاحب جی بتائے گا کیا سوال آپ کا سر میں ایک سوال ہے کہ میں بکٹوں پڑھنا جاتا ہوں لیکن آج تک میں یہ سمجھ نہیں ہے کہ میں کس ٹاپک پر بکٹوں کہ آپ مجھے کوئی آپ کرتے ہیں کس کلاس میں آپ سر میں بی ایس آئی ٹی کر رہے ہوں بی ایس آئی ٹی کر رہے ہیں اچھا میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ بی ایس آئی ٹی کر رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو اپنے شعبے کی کوئی کتابیں ضرور پڑھنی چاہیے دوسرا دیکھئے کہ آپ کی کار کردگی کیسے بہتر ہو سکتی ہے آپ ایک بہتر آئی ٹی ایکسپرڈ کیسے بن سکتے ہیں یاد رکھیے گا کہ آئی ٹی کی سکلز کے ساتھ ساتھ آپ پہ لازم ہے کہ اپنی سافٹ سکلز کو اچھا کیجئے اپنی انٹر پرسنل سکلز کو اچھا کیجئے لیڈیشپ کی کوالٹی پیدا کیجئے کمیونکیشن سکل کو سیکھئے اور ان کتابوں کو پڑھئے جو آپ کی سوچ کو ایک تازہ اور نئی سوچ بنائیں کیونکہ سوچ نہیں ہوگی تو آنے والا وقت جونسہ وہ بھی ایک شاندر وقت ہوگا اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کے موسیقی